ہم اسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ یہ بتانے کے لئے جے چھٹی مئیہ ضرور لکھئے گا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ دو ہزار بیس میں چھٹ کا جو پرو ہے وہ کون سے تاریخ سے سٹارٹ ہوتا ہے جی ہاں چار دنوں کا یہ ہوتا ہے یہ کارتک ماز کے سکلپکس کی جتورتی سے سٹارٹ ہوتا ہے سفتمی کو لاسٹ ختم ہو جاتا ہے جی ہاں تو یہ اٹھارہ نومبر کو نہاں کھائے ہے ان انیس کو کھڑنا بیس کو سندیا آرگ ان اکیس کو صبح والا آرگ دے کر کے ہم اس چھٹ پرو کی سماپتی کریں گے تو میں اس میں بتا دوں آپ کو کہ جو بھی ورطی محلہ ہوتی ہیں جو بھی ورط رکھتی ہیں جو پوجہ پارٹ کرتی ہیں وہ اٹھارہ نومبر کو نہاں کھائے کریں گی اور اس دن چاول چینہ لوکی یہ سب کی سبجی کھائے جاتی ہے اور پھر دوسرے دن کھڑنا ہوتا ہے جس میں کی فلڈے واس رکھ کر کے شام کو چاول اور گھنکا کھیر بنا کے پرساد سوز ووان کو چڑھا کے دین سبھی گھر میں پرساد کو بترنگ کیا جاتا ہے اور پھر تیسرے دن ہوتا ہے جس دن سوز ووان کو چڑھانے کے لیے ٹھیکوا بنتا ہے جس میں جتنے بھی ریتو فل آولیبل ہے سب کچھ چڑھایا جاتا ہے اور ساتھ میں ٹھیکوا بنایا جاتا ہے اور سب ڈالا میں باس کی ٹوکری اور سوپ میں سجایا جاتا ہے اچھی طریقے سے اور پھر اسے گھار پلے جا کے پھر وہ انہیں دھوپتے ہوئے سرج کو ارگ دیا جاتا ہے ایک ایسا ماتر پرو ہے چھٹ پرو جس میں دھوپتے ہوئے سرج کی بھی پوجا کرنے کا بھی دھان ہے اور دھوپتے ہوئے سرج کو ارگ دیا جاتا ہے سندھیا ارگ جو بولتے ہیں اور پھر صبح سیم جگہ جہاں پہ ہم شام کو ارگ دیں گے جہاں پہ گھار تالاب ندی جہاں پہ بھی دیں گے ہم سیم جگہ کل صبح اکتے ہوئے سرج کو بھی ارگ دیں گے اور جو بھی سوپ میں ہم نے ڈالا سجا ہے وہ سب ہی ان کو ارگ دیں گے اور ان کا حاصل بات پرات کریں گے تو کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے یہ بیہار میں بہت ہی فیمس ہے بیہار یوپی کا ہی مین پرد ہے یہ کیونکہ میں تو بچپن سے دیکھتے آ رہی ہوں میری ممی میری دادی نانی سب لوگ کرتی ہیں تو مجھے اس پرد کے بارے میں اچھے طریقے جانکاری ہے اور یہ پرد سال میں دو بار آتا ہے چیتی آتا چیت مہینے میں آتا ہے کارتک مہینے میں آتا ہے چیتی چھٹ بولتے ہیں اور دوسرا کارتک چھٹ بولتے ہیں تو یہ چار دنوں کا چلتا ہے تو اتنا میں آپ کو بتانا چاہوں گی اس پرد میں چار دن کا بہت بڑا ایک انسٹھان ہوتا ہے اور ان انسٹھان کو پورا کرنے کے لیے جو ورطی مہلہ ہوتی ہیں وہ بہت کیا کہتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اس کو پورا کرتی ہیں ایک یا دو دن کا پر نہیں چار دن کا ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سوپ ڈالا ویگرہ سجایا جاتا ہے گھاٹ پہ اس طریقے سے پوجا کی جاتی ہے اور آپ دیکھیں گے ہم سب لوگ جاتے ہیں گھاٹ پہ اور جب جب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو اس طرح سوپ کو ایک پہ ایک ڈال کر کے ایک لائن سے ڈال کر کے اور دیپ کو اس طرف لگا جاتا ہے جس طرف سوز بھوان ہوتے ہیں جس طرف ہوتے ہیں صبح کو جس طرف سے اگنے والے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے دیپ پہ لگا جاتا ہے تو یہ اس طریقے سے ہی چھٹ پہ کیا جاتا ہے اور میں نے کلیر کر دیا ہوگا کہ اٹھارہ سے لے کے اکیس نامامبر تک یہ پہ ہے اور اٹھارہ کو جیسے میں نے بتایا ناہاں کھائے ہیں انیس کو کھڑنا ہے اور بیس کو ساموالا آرگ ہے اور ایکیس کو صبح والا آرگ ہے تو گائز آپ لوگ کو میرا یہ کیسا لگا ویڈیو ضرور بتائیے گا اور کمنٹ کرنا مد بھولئے گا اور کمنٹ میں جے چھٹی مہیا ضرور لکھئے گا اور اچھا لگے تو یہ ویڈیو کو آپ اپنے فیملی فرنس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگر کچھ کچھ بھی آپ کو کمنٹ میں پوچھنا ہو تو پلیز آپ کچھ بھی کوششنز ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھ لیجئے گا میں ضرور آنسر کر دوں گی تو گائز میرے چینل کو لائک سے سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا اور ابھی آج میں اپلوڈ کر رہی ہوں آج ہے نہاں کھائے اور آج کے بعد ہمارے گھر میں بہت دھوم دھام سے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے ہم پھل پریوار مل کر کے چھٹ پر کو بہت اچھے طریقے سے مناتے ہیں تو گائز میں آپ کو ملتی ہوں کل کھڑنا والے دین تو تک لے با بائی ٹکیرے اور ٹکیو ٹکیو